احوظ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات السلام علیکم آج دسویں چماعت کے عورت و کتاب میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محمد حسین آزاد چونکہ آج ہم آج کل نظمیں پر رہے ہیں تو محمد حسین آزاد کی نظم پڑھنے سے پہلے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم آج محمد حسین آزاد کی حالات زندگی اور ان کے عدوی قاتنا موک کا ایک جائزہ لیں تو محمد حسین آزاد اٹھارہ سو تیس ایسی میں دہلی میں پائدہ ہوئی والد کا نام مولوی محمد باکر تھا جو شرقائی دلی میں ایک نامور شکست تھے اردو زبان کا پہلا اکبار اٹھارہ سو چھپن ایسی میں مولوی محمد باکر ہی دلی سے نکالا تھا آزاد کی عربی فارسی کی تعلیم دلی کالی سے ہی یعنی انہوں نے عربی فارسی کی تعلیم دلی کالی سے حاصل کی اردو نظم و نصر لکھنے کے استعداد انہوں نے اسی کالیج میں بہم موچائی تھی نظم میں زوگ کے شاہگرد رشید تھے اٹھارہ سو ستاون ایسی کے ہنگامے میں انگریزوں نے آزاد کے والد کو فانسی دے دی آزاد اپنا سب کو چھوڑ کر مارے مارے پھیرے ایک عرصہ کی آوارہ گردی کے بعد اٹھارہ سو چوہ سٹھ ایسی میں وہ لاہور میں محکم تعلیم ملاجم ہو گئی کچھ عرصہ پنجاب کے سرکاری اکبار سے بھی وابستہ رہی اس کے بعد لاہور کے سرکاری کالیج میں عربی کے پروفیسر مقرف ہوئی اٹھارہ سو چھہاسی ایسی میں ایران کا سفر کیا اٹھارہ سو ستاسی ایسی میں ملکہ وکٹوریا کی پہلی جبلی پر ان کو انگریز سرکار کی طرف سے شمس العلماء کا کھتاب عطا ہوا اپنی بیٹی کے انتقال سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھے اسی حالت میں انہوں نے انیس سو دس ایسی میں انتقال کیا مولوی محمد حسین آزاد کی تحریک پر ہی انجمن پنجاب لاہور کے زیر احتمام اٹھارہ سو اٹھارہ سو سنتالیس میں ایک نئی طرح کے مشاعرے کی بنیاد رکھے گئی ہر جو ہر مہینے منعقد ہوتا تھا ان مشاعروں میں مختلف موضوعات پر نظمیں لکھوائی جاتی تھے اسی انجمن کے تحت انگریزی کتابوں کی طرح کی طرح پر کتابیں لکھی جانے لگی یعنی کہ جو اسی طریقے سے اسی انہی موضوعات پر انگریزی میں بھی کتابیں لکھی جانے لگی تو ان میں آزاد کی نیرنگ خیال اٹھارہ سو اسی ایسی بہت اہم ہے یعنی کہ ان کتابوں میں انگریزی کی ان کتابوں میں آزاد کی یعنی محمد حسین آزاد کی نیرنگ خیال نیرنگ خیال اٹھارہ سو اسی ایسی میں بہت اہم ہے شب قدر موسمی زمستان صبح امید خب الوطن وغیرہ اس طرز کی نظمیں ہیں جو انجمن کی مشاعروں میں پڑی گئی مولوی محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آبی حیات ہے یعنی ان کی جو سب سے مقبول و مشہور تصنیف ہے اس کا نام ہے آبی حیات اردو شاعری کی تاریخ میں یہ کتاب سنگی میل کی خصیت رکھتی ہے اس کتاب میں اردو کے مشہور شورہ کی زندگی کے مورکے انتہائی خوبصورت انداز میں کھینچے گئے ہیں علامہ برین ان کی تصنیفات سکھندان پارس اور دربار اکبری کافی مقبول ہیں یعنی ان کی تصانیف میں ایسے سکھندان پارس ہے اور دربار اکبری جو کی کافی مشہور و مقبول ان کی کتابیں ہیں تو یہ تھا محمد حسین آزاد کی حالات زندگی اور ان کے عدوی کارنامے یہ ایک سرسری جائزہ تھا تو انشاءاللہ آگے ہم اگلے لیسن میں ان کی نظم بھی پڑھیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ موسیقی موسیقی